بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال جا لیں سب کے اور میں آج لائیں ہوں مزدار سی رمضان کی ریسپی یعنی چکن چیز پوٹیٹو بالس اس کے لئے میں نے لیا ہے دو آلو بوائل کی ہیں سخت سخت سے چیز چکن لیا ہے کھالی مرچ لیا ہے نمک لیا ہے چکن پوڈر لیا ہے بریڈ کرمز لیا ہے چیز چیز چیڈر چیز موزلی لیا ہے کیوب سے اور یہ میں نے آلو کو سخت بوائل کی دا ایک پاؤ کے تک ایسیپی قریب چکن کیوب سے ان کو ہم چاپر میں بلک اللہ کرلیں نمک ہم ہم تھوڑا کم ڈالیں گے ایک چمچا چکن پوڈر ڈالا ہے کالی مرچ کا پوڈر ڈالا ہے اور نمک ہم تھوڑا کم رکھیں گے اس میں ان سب چیزوں کو چاپر میں چاپ رائس کرلیں گے یہ دیکھیں میں نے کرلیا ہے میدو بھی رکھ لیا ہے تاکہ اگر ایک گیلا مکچھر لگے تو میں اس میں شامل کرلوں اسے تو ہمارا صحیح بلکل بنائے اب میں اس میں تھوڑا سا لیکن اس کی سخت میں اچھی سیس کی ٹیکسچر بن جائے یعنی اچھی بالس بنائے ہمارے تو میں تھوڑا سا مہدہ بھی شامل کر لوں گی تقریبانے ایک چمچہ دیکھیں ہمارا کتنا اچھا سا مکسیاں تیار ہے اب ہم اس میں مہدہ شامل کریں گے تھوڑا سا اور میں نے اس کو بچوں کے لحاظ سے بنائی بچوں کی زیادہ فیور ہوتی ہیں کیونکہ چیز بھی ہوتی ہے اور اس میں بلکل بھی سپائس نہیں ہے سپائسی نہیں ہوتی ہے یعنی مرچے نہیں ہوتی ہیں کاری مرچوں میں بناتے ہیں ہم اسے اور بہت ہی مزیدار ہوتی ہیں افتاری کے وقت تو بہت ہی شوق سے بچے کھاتے ہیں اور پیڑ بھی ان کو تو اینرڈی مل جاتی ہے پیڑ بھر جاتا ہے ان گھچے طرح اس میں دیکھیں میں نے تھوڑا سا مہدہ شامل کر لیا اب ہم اس کو بارس کی شکل دیں گے اور اس کے بیچ میں ہم اس میں چیز رکھیں گے جو چیز ہم نے مازریلا چیز کے کیوبز کٹ لیا اور تھوڑا سا میں آئل اپنا گریز کروں یہ ہاں پہ اس کو ہم اچھا سا گول سے بنائیں گے شیپ میں پھر اس کے بیچ میں ہم چیز کا ایک پیس رکھ دیں گے جو کیوبز کٹا ہوا ہے اور پھر سے ہم اسے گول سے بنائیں گے بول سے اور پھر آخری میں ہم اس میں بریٹ کرم لگا دیں گے پھر ہم اسی طرح بنائیں گے بول سے پیس لیں گے اتنا بڑا بول بنانا ہے آپ چاہیں تو چھوٹی بھی بنا سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے جتنے بڑی بنانا چاہیں بنا لیں نورمل سائز کی بنانا چاہیں بہت نورمل بنا لیں ڈیپ فرائی کریں گے سے ہم ہم اینے اوریل کو پہلے سے ہی رکھا ہوئے پھر ایٹ کیا ہوئے پین میں اب اس کو ہلکی آج پہ لیکن فرائی کرتے ہیں تاکہ اس کے جو چکن وغیرہ ایسا بچی تر اگل جائے دیکھیں بریٹ کرم کوٹ کریں گے ہم اس میں اور اس کی طرح بنا کر رکھ لیں گے اور ہم اسے فریزر میں بھی رکھ سکتے ہیں کافی دن ہماری جیسے گھوز کر سکتے ہیں ہفتے دس دن کے لئے ہم رکھ سکتے ہیں بنا کر اسے سٹور کر سکتے ہیں دیکھیں ہمارا پین پہلے سے پیٹ ہے تو ہم آئل اب ہم اس میں ڈال لیں بلکل لائٹ یعنی ہانچ پہ کتا لیں گے ہم کچھے نہ رہے تاکے اور نہ چلیں اسے کلرین کا خراب نہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں اگر ویڈیوز اچھی لگتے ہیں شیئر کریں اپنے فرنس کو اور بیل آئیکون کو ضرور پریس کیا کریں اور لائک تو ضرور ہی دیا کریں اور کمنٹس بھی دیا کریں زیادہ مجھے پتا چلے کیسے بنیں گے یہ سب چیزیں کندوری رول کی بھی ریسپی میں آپ کے لئے لے کر آئیوں ابھی رمضان میں اور سپرنگ رول سب سارے رول انشاءاللہ جلدی سے ڈالوں گی چارٹ کی سب کی ڈالنے گی مجھے ریسپیز شیئر کروں گی آپ لوگ سے انشاءاللہ اور پلیز آپ لوگ سبسکرائب کیا کریں ویڈیوز دیکھتے ہیں لائک تو ضروری کیا کریں ویڈیوز کو بچوں کے لئے تک یہ انتہائی مفید بھی ہے یعنی طاقت کے لئے لحاظ سے بھی اور ویسے بھی بہت شوق سکھاتے ہیں بچے بہت یمی ہوتی ہیں بڑوں کو بھی پسند ہوتی ہے بچوں کو بھی پسند ہوتی ہے میں نے ابھی کم فرائی کیے اور میں نے رکھ دیئے ہیں افتار کے ٹائم کروں گی یہ دیکھیں کتنے مزیدار سے کلار آیا اس کا کتنی مزیدار یمی سی امائی بہت سا کرنے ہیں اور یہ چیلی ساوس ہے آپ چاہیں تو جس کوئی سا بھی ساوس لے سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ یہ یوز کر سکتے ہیں جو آپ کو اچھے لگے آپ کے بچوں یہ میں آپ کارڈ کر دکھاتے ہیں چیز کیسے ہماری یہ سبردستی میلٹ ہو گئی ہے کیونکہ میں نے اس میں موزویلا یوز کیے اس لئے دیکھیں اس نے مزیدار سے لگ رہی ہے بہت ہی مزیدار ہوئی ہمیں بن گئے ہیں چیز پالس خاص طور سے بچوں کے لئے تو بہت ہی مزیدار ہیں بچے بہت ہی شاک سے کھاتے ہیں مزیدار سے ٹیکس شر بننا ہے آپ ایسے ہی بنائیں جیسے میں نے بنائے ہے بلکل اس کو ہیلانی کریں اور آلووں کو ہمیشہ سخت اپھا لیں اس کو اس کے جو بھی چیز بناتے ہیں